کمنٹس کر دیا ان لوگوں نے سن لیا لیکن یہاں پہ ایک بات تو بتایا ہے پرویز علیہ صاحب نے کل عمران خان کے خلاف بڑا سخت انٹروی دیا آج کچھ وضاحتیں آگئی چودی برادران فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ فیصلہ ہوں کر چکے ہیں لیکن تھوڑا سا بہت بڑا رہے ہیں شاید اور وہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جو پرانے سکورٹ سیٹل کرنے والے ہیں وہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور اچھی ڈیل کے انتظار میں ہو مجھے نہیں معلوم دیکھئے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ہمارے پاس عدم اتماع جیسے ہم نے فائل کی تھی ہمارا ہوم ورک اور نمبر اسی دن پورے تھے ہمیں کوئی تحادیوں کو ساتھ لینا اس لیے نہیں ضروری ہے کہ ہمیں نمبر پورے کرنے ہیں یا ہم ان کے محتاج ہیں ہم ایکچولی ایک اتفاق کے رائے کی فضاء بنانا چاہتے ہیں ملک کے اندر تاکہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے جو یہ پیک آرڈننس ہے میڈیا کے حوالے سے اس کو واپس لے سکیں کچھ انتخابی اصلاحات جو انہیں نے بلڈوز کی ہیں اپنی مرضی کی اس کو ہم دوبارہ سے ٹھیک کر سکیں ملک کے حوالے سے معاشی طور پر جو آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا پروگرام ہے اس کے پر ہماری بہت ساری ریزرویشنز ہیں سو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے پر ہمیں اتفاق کے رائے کی ضرورت ہے اور اس لیے ہم اتحادیوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کرنا چاہتے ہیں لیکن اتحادی آئیں یا نہ آئیں عمران خان کا جانا پکا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار کی ذات سے مجھو عبید ہے کہ اگر فون افرینڈ جو ہے وہ اس کی لائف لائن موتل رہی تو عمران خان کو کوئی نہیں بچا سکتا ہاں